ملی ریو میدہ ملی ریو میدہ اس کا پانی ایٹ کرنے کے بعد میں اسے چکرہ ملاؤں گی پھر اس کے بعد میں اس میں دودھ کا استعمال کروں گی پانی کا نہیں توڑا توڑا کر کے مگر پانی بلکل نیم گرم سا ہونا چاہئے میں نے گننے کے بعد اس کے اوپر ایک ٹی سپون کے قریب دودھ ایٹ کر کے اسے کور کر رہی ہوں کور کرنے کے بعد میں اسے رکھتا ہوں گی ایک سے دو گھنٹوں کے لیے کسی گرم پلیس پر میں بنہ رہی ہوں چیکن جو کیا ہم نے بن میں یوز کرنا ہے میں نے لیا چیکن اوائل میں پیاز آب ملنوں کو ن upload دیا مولد سے آپ کے پاسجھوں再ป میدانوں میں ترچی اللہ ملنہ میں نمک ہی چٹ الی اوائل میں اچھتے میرما's چلی گزر سی اچھتے والا ہوتی ہیں اگر اچھتے اور اگر آپ کو مقس اللہ کے پاسی بھی نمک الآزے چیل مسائل اور اگر اوائل میں اچھتے کھی صلوح اگر آقا کرتے ہیں تو آپ کے اوپر ہیں تو کیارٹ میں نے ایڈ کی ہے اس میں تھوڑا سا کیارٹ ایڈ کرنے گا ہے میں اسے پانچ منٹ کے لیے رکھ لوں گی اب ہم آکے دیکھتے ہیں اپنے جو کو آپ دیکھ سکتے ہوں کتنے اچھی طرح بن چکائی ہے اور کافی اس کے اندر بابلز آ رہے ہیں تو یہ بہت ہی اچھی اور سوفٹ بننے والا ہے میں اسے اس کا گیس نکال کے اس کے بعد میں اسے اس طرح کچھ گنوں گی اسے اس طرح نیڈنگ کرنے ہے کہ بہت سوفٹ ہینڈ یوز کرنے زیادہ ٹائٹ ہینڈ نہیں یوز کرنا کیونکہ ٹائٹ ہینڈ سے یہ زیادہ پف نہیں منیں گے اور نہ ہی اس میں کوئی سوفٹنس نکال آتی ہے سو میں اس طرح کے کٹ لگاؤں گی کٹ لگانے کے بعد میں اس کے راؤنڈ راؤنڈ بول بنا دوں گی جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں راؤنڈ بول بننے کے بعد اب میں اسے گول کروں گی اور یو یا تو شیپ دوں گی یا تو اور راؤنڈ دوں گی چیکن ایڈ کر رہی ہوں چیکن ایڈ کرنے کے بعد آپ اسے دیکھ سکتے ہیں میں کس طرح بند کر رہی ہوں اسی طرح اسے بند کرنے ہے اس کے رال بنانے آپ اسے بند بھی کہہ سکتے ہیں اور كائ سکتے ہیں سو میں اسے اس طرح کر رہی ہوں جیسے میں سٹیپ دکھائیں وہ سٹیپ کو فاؤلو کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھی طریقے سے یہ بن چکے ہیں اب میں اسے رکھوں گی دس سے پندرہ منٹ کے لیے دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں میں نے ابھی اسے ایک بوش دینے ایک بوش کرنے کے بعد میں اس کیوپ پر تل ایڈ کروں گی اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ نہ ایڈ کریں بڑا اس کے ساتھ بہت چھا لگتا ہے یہ اب میں اسے اوون میں رکھ لوگی ون ایٹی ڈگری پر ٹوٹ